ابھی آپ کو بتائیں کہ رات گر گورنر ہاؤس میں اہم بیٹھک ہوئی ہے گورنر عمر صرف راز شیمہ وزیراعالہ عثمان بزدار کی ہے شیف سیکیٹری آئی جوہ پرنسپل سیکیٹری ٹو سی ایم نے بھی اس اہم بیٹھک میں شرکت کی ہے راودلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں اس اہم بیٹھک کا اندرونی احوال کیا تھا ان سے جان لیتے ہیں راودلشاد بتائیے گا لیکن سورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ لمحہ لمحہ پلٹیکل سیٹویشن جو وہ تبدیل ہو رہی ہے اور خاص طور پر جب سے پنجاب اسمبلی کو تانے لگے ہیں تو تب سے تو سورتحال اور زیادہ گھمبیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایک طرف قانونی جنگ ہے تو دوسری جانب اس قانونی جنگ کو روکنے کے حوالے سے اقدامات کے متعلق ہائی پائی جو بیٹھنے ہیں وہ چل رہی ہیں آپ کی رہتا ہے کہ رات گئے جو گورنر ہوت پر بیٹھنے ہویا اس میں ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ اس میں وزیر اللہ سردار عثمان بزدار گورنر پنجاب چیف سیکٹری پنجاب آئی جی اور پنپل سیکٹری ٹو سی ایم نے خاص طور پر شرکت کی ہے اور کس طرح سے اس ساری صورتحال کو آوائیڈ کرنا ہے اور پنجاب اسمبلی کے جلاس کو کب تک جو ہے وہ لے کر جانا ہے اس پر گفتو شنیر جو ہے وہ ہوئی ہے جبکہ کس طرح سے کون کون سے ایسے ذرائع ہیں جس سے روکا جا سکتا ہے اوپوزیشن کو اجلاس کے انقاد کی حوالے سے یا وہاں پر آمد کی حوالے سے کیونکہ آلڑی جو ہے وہ سیکشن ایک سوٹواریس انپوس کی گئی ہے پنجاب اسمبلی کے اطراف پر اس پر بھی جب وہ سیکیورٹی کی صورتحال بھی زیرے پیس نہیں بلکہ یہاں تک کے ذرائع میں کنفرم کیا ہے کہ چونکہ ابھی فیلحال جو نمبر گیم ہے وہ پوری نہیں ہے حکومت کے پاس تو نمبر گیم کے حوالے سے ہی دو خوشیں وہ کی جا رہی ہے اسی سے متعلق منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ نمبر گیم ہو اور اس کے بعد پھر اجلاس بھی بلایا جا سکے تو یہ مجموعی طور پر جن چھے بڑوں کی یہ میٹنگ تھی اس میں تمام تر ایشیوز جو ہے وہ زیرے بہنس لائے گئے ہیں اور فیلحال جو بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ فیلحال مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں جو ہے وہ حکومت کو لائے جا رہا ہے تاکہ ہر صورت مقابلہ کیا جائے اور چونکہ اب ٹیک اپ بھی ہونے جا رہی ہے یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بہت شکریہ راو دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیں تفصیل اپ ڈیٹ کر رہے تھے